بسم اللہ الرحمن الرحیم بات ہے ویسے زبردست لیکن دیکھیں یہ پڑا ایک عجیب سی بات ہے اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جب آپ اکاؤنٹ کھولنے جاتے ہیں میں اکاؤنٹ کھولنے جاتا ہوں تو کہتا ہے جی تھم امپریشن بھی دو بینکر کہے گا جی اتھے سائن کرو جی اے ہمارے سامنے سائن کریں جی اس ڈبے کے اندر اندر سائن ہونے چاہیے جی ایسے سائن کریں ویسے سائن کریں اور جناب آئی ڈی کارڈ بھی دے دے فلا چیز بھی دے دیں اور جناب د بس ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو آپ کو پوری کرنی پڑتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بینکر جو ہے جس نے بھی اکاؤنٹ کھولے یا جس برانچ نے اکاؤنٹ کھولے اس میں سے جناب پتا تو چلے کہ کس نے اس کو جناب آتھرائز کیا آتھارٹی کس نے دی اور کیسے اکاؤنٹ کھولا نمبر ون نمبر ٹو وہاں پہ ٹرانزیکشنز تو ڈیفنیٹلی ہوتی ہوں گی نا جی وہاں پہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں اور جناب وہاں پہ آج کل تو منی چینجر کے پاس جائے تو منی چینجر کہتا ہے جی یہ سامنے ہمیں آئی ڈی کارڈ دے دے فلم بن رہی ہے کیونکہ اس لیے ہے کہ منی لانڈرنگ نہ ہو کوئی ٹیررزم میں کوئی چیز انوالو نہ ہو جائے کوئی ہمارے پہ حرف نہ آ جائے تو جناب ہمارے سامنے جناب یہ آئی ڈی کارڈ لے لیں یہ سائن کر دیں رسید پہ اور پھر جناب آپ نے جو پیسے چینج کرانے ہیں جو پانچ سو روپے چینج پانچ سو ڈالر چینج کرانے ہیں یا سو ڈالر چینج کرانے ہیں تو وہ سائن بھی کرائیں جا سامنے کرائیں گے پوری مووی بنے گی اکاؤنٹ کیسے کھل گئے اکاؤنٹوں کو آپریٹ کیسے ہوتے رہے اس برانچ کے لوگوں کو کیوں نہیں پتا تھا پتا تھا بالکل پتا تھا سب کو پتا تھا اس میں بینکرز بھی انوالز تھے تھے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اس سے آگے برادر ایسپیکٹ میں بات کروں گا جب سٹیٹ بینک ایسے اکاؤنٹ کو ابزرو کرتا ہے کہ جہاں پہ گڑھ بڑھ ہو رہی ہو یہاں پہ ضرورت سے زیادہ پیسہ اس کے اندر آ رہا ہو اس کو ابزرو کرتا ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو اس چیز پر نظر رکھتا ہے وہ ڈپارٹمنٹ سویا ہوا تھا اسی لیے مرضی سے جناب وہاں پہ سٹیٹ بینک کے گورنر لگائے جاتے ہیں پچھلی حکومتوں نے اپنی مرضی سے سٹیٹ بینک کے گورنر لگائے نمبر ون تاکہ جو یہ انسیسری اور یہ ار ریگلر قسم کی ٹرانزیکشنز ہوتی رہی ہیں مختلف اکاؤنٹس میں ان کی ج جناب نشاندہی کرنے والا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آنکھیں بند کر لیں نمبر دو وہی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آگے بتاتا ہے جناب ایف بی آر کو اور ایف بی آر میں اپنی مرضی کے ہیڈ اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ وہ بھی جناب خاموشی اختیار کرے نمبر تین آگے ایف آئی اے کو بتانا ہوتا ہے ایف آئی اے والے میں بھی جناب وہاں پہ اپنی مرضی سے وہاں پہ ہیڈ اف دپارٹمنٹ لگائے جاتا ہے ایف آئی اے کے ہیڈ اپنی مرض میں جو ہیں ان کو کنٹرول کر کے رکھا جاتا ہے اور جناب کسی کا شناختی کارڈ کسی بچارے نے دیا کسی نے جناب ویسی کسی کو دے دیا اسی لیے کہتے ہیں اس کو ذرا کارڈ کے دیا کریں اوپر سے لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے بس لے مسائل ہو جاتے ہیں پھر بھی جناب شناختی کارڈ جو ہے مس یوز ہوتے ہیں اور جناب اکاؤنٹس کھول دیے جاتے ہیں اربوں روپے پڑے ہوتے ہیں لوگوں کے اور اس میں سے ٹرانزیکشنز ہوتی رہتے ہیں پکڑے گئے تو کوئی بات نہیں تھی ان کو کیا پتا کس کے پیسے تھے کس کے نہیں تھے اور جس کے ہوں گے وہ انکاری ہو جائے گا کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اس کو آٹھ دس ارب روپے سے دو چار ارب روپے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اور یہ بند ہو چکا ہے تقریباً سو اس سے ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں یہ ایک اور انڈیکیشن ہے یہ شو کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے اور کتنا اتنا رشوت کا پیسہ کتنا زیادہ ہے اور یہاں سے باہر کتنا جاتا ہے اور اس میں ایک بات جو حکومت کہہ رہی ہے یہاں حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب دس ارب کی یہاں پہ یا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہے ہیں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دس ارب کی یہاں پہ ہوتی ہے جناب منی لانڈرنگ ہوتا ہے حال سو اگر یہ منی لانڈرنگ روک دی جائے تو آئی ایم ایف کی اب تینوں ایف آئی اے ایف بی آر اور سٹیٹ اف سٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو سربراہان ہے وہ اپنی مرضی سے لگائی جاتے رہے اور یہاں پہ گڑ بڑ چلتی رہے میں تھوڑا سا آگے چلوں گا اور آگے اس لیے چلوں گا جناب میں چاہتا ہی ہوں کہ جناب یہاں پہ ایک نئی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور وہ صورتحال یہ ہے کہ جناب شور مچتا ہے اور شور اپوزیشن مچاتی ہے رائٹ ہے اس کا اپوزیشن کا شور مچائے وہ اور لیکن پکے پیروں پہ بچائے تو بہت اچھا ہے لیکن کرٹیسزم بھرائے کرٹیسزم ہوگا تو وہ خود ہی فیزل آؤٹ ہو جائے گا سیم گولز فور گورنمنٹ اگر گورنمنٹ پرفارم نہیں کرے گی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اگر پرفارم نہیں کرے گی اور کچھ ہی دنوں کے اندر اندر اپنی چیزیں سامنے لے کے نہیں آئے گی اپنی سٹریٹیجی سامنے لے کے نہیں آئے گی اپنا پلان سامنے نہیں لے کے آئے گی تو اس کو بھی ہیٹ فیس کرنا پڑے گی سو آگے ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں اس کو میں دیکھنا چاہوں گا ملک احمد خان صاحب مسلم لیگ نون سے میرے ساتھ ہیں اور سینیٹر سہر کامران صاحبہ پیپلز پارٹی سے صداقت تلیخ خان عباسی صاحب تحریک انصاف سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ صداقت صاحب شاید خان عباسی صاحب تفرجت گئے تو اسی کی کیتا ہے تو اسی بورڈ ڈالا کامتے نہیں کیتا نہیں بہت شکریہ جی پہلے دو ان کو مبارک جیتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا تھا اس سے پہلے کہ ہمارے ہاں یہاں پنڈی اور اسلامباد میں دو ایجوکیشن بورڈ ہیں تو اسلامباد بورڈ ذرا مشکل ہوتا ہے اور پنڈی بورڈ آسان ہوتا ہے تو ہمارے ہاں کوئی بندہ اسلامباد بورڈ میں فیل ہاں وہ سخت ہوتا ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ جناب آپ یہاں سے تو فیل ہو گئی ہو اب دوبارہ ڈرائی کرو پنڈی بورڈ شاید صاحب پنڈی اسلامباد بورڈ میں تو فیل ہوئے ہیں لہور میں جیت گئے انیویز ان کو مبارک ہو جی لہور سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی اچھی نمائنگی کر سکتے ہیں تو ہم تو ہمارے لوگ تو ان سے ناراض تھے کیونکہ خاص کا جب وہ پی ایم بنے تو لوگ کی توقع تھی کہ کوئی علاقے میں کوئی کوئی سکول کوئی یونیورسٹی کوئی پانی کا منصوبہ کوئی ایک ککھ نہیں کیا ککھ بھی نہیں کیا تو وہ اس وجہ سے لوگوں کو نرازگی تھی اب میری میں دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ شاید خواہ کان عباسی صاحب لاہور والوں بچاروں کی صحیح نمائنگی کر لیں یہ مجھے نہیں پتا لیکن حلکے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا حلکے میں ان کے دو ایک دو بندے انہوں نے رکھے ہوئے تھے جو لوگوں کو مل ملا کے تو بس وہ آہ کرنا بہت ساری باتیں ایسی ہیں چونکہ وہ میرے سیاسی مخالف ہیں ہاں لیکن میرے علاقے سے بھی ہیں اعترام بھی ہے وزیراعظم بھی دیں ہاں تو میں یہاں اس فورم پہ نہیں میں نے جلسوں میں کافی سارا ان کی معاملات بتایا تھے لیکن یہ مناسب نہیں ہے آج وہ جیتے ہیں تو میں کوئی لوگ سمجھیں کہ شاید کہ مجھے کوئی ان کے جیتے سے تکلیف ہوئی ہے اس لیے آئی ویش ام گوڈ لک آئی ویش ام کہ وہ اب اپنے لوگوں کی صحیح نمائنگی کریں آج اب کیا کریں جب وزیراعظم سارا اس فلی نہیں کی تھی تو اب کیا کریں یہ تو سوال میں نے الیکشن میں کہا تھا میں لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ جو بندہ وزیراعظم رہ کے اپنے گاؤں میں پانی ہی لگوا سکا ہاں ان کی گاؤں میں پانی نہیں آتا اور لوگ بچارے وہ رشتہار پانی باہر سے بڑھتے تھے ہاں تو میں نے کہا اب اب یہ آپ وزیراعظم بن کے نہیں کر سکے تو میں میری کمپین میں یہ ہی تھا اب یہ کیا کریں گے تو وہ چیز ایٹ ورک فور می این آئے میں دیکھیں نا میں کسی بندے کو اب جیت کے آئے میں نون لی کی طرح یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جیت کے آئی ہے تو اب چالیس دنوں میں شہر شرابہ کریں شاید خاکانہ بھائی صرف جیت کے آئیں میں گوڈ لگ کہتا ہوں اور آئے ہوپ کہ وہ کریں گے اگر نہیں کریں پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جناب کہ ہم بالکل صحیح جا رہے ہیں ڈیریکشن میں بالکل ٹھیک جا رہے ہیں ہمارے پاس جناب سارے پلانز ہیں اور نوے دن جب پورے ہوں گے ہم ہم ساری چیزیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے اور خود فیصلہ کر لیں عوام کے ہم نے جو باتیں کی تھی اور وہ پلان جو ہے نائنٹی ڈیز کے بعد ہم سامنے عوام کے رکھ کے بتائیں گے کہ this is the plan which we had been talking about اور یہ ہم ٹریک پہ چیزیں لے کے آگے ہیں ٹریک پہ کیا سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو پچھلی دو حکومتیں رہیں انہوں نے پاکستان ہم سمجھتے میں سمجھتا ہوں کوئی مانے نہ مانے کہ پاکستان کی ساری اکنومک ڈیریکشن برباد کر دی انہوں نے کرزوں پہ وقتی دکھلاوے کے پروجیکس کیے اچھے پروجیکس بھی کیا ہوں گے لیکن اوور آل میں کہہ رہا ہوں میں وہ جس طرح سافٹ رکھنا چاہ رہا ہوں تنقید کیونکہ لوگ کہتے ہیں آپ تنقید بڑی کرتے ہیں کیوں میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دس سالوں میں تاکہ ہم حکومت میں ہیں تو ہم بہت زیادہ یہ کہتے ہیں تنقید کرتے ہیں اس لیے اچھا دس سالوں میں ملک کی جو گروت ہے ملک کی جو ترقی ہے اس کی شرح میں تو شاید اوور آل جی ڈی پی تین دو سو عرب سے تین سو عرب ہوئی ہے کوئی پچاس فیصد بڑی ہے لیکن کرزے جو ہے وہ چھ ہزار سے تیس ہزار یعنی تقریباً پانچ گناہ فائی ہنڈڈ پرسنٹ ہو گئے ہیں اس وجہ سے آج ملک کا ملک کی معیشت کا چلنا بڑا مشکل ہو رہا ہے اور جدھر ہم جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ پی آئی اے برباد ریلوے برباد سٹیل مل برباد کچھ ادارے بند ہیں اور جو چل رہے ہیں وہ اتنا مشکل سے چل رہے ہیں ایک بڑے کرزوں پہ میں بات کرلوں ملک صاحب سے بات کرلیں ملک صاحب کرزوں کی بات ہو رہی ہے کرزوں پہ کیا جسٹیفکیشن ہے مسلم لیگ نون کی کہ کرزے جس طریقے سے لیے جاتے رہے ان کو واپس کرنے کا کوئی طریقہ کار موجود تھا کوئی مائنڈ میں سٹریٹیجی تھی آپ لوگوں کی یا نہیں تھی جی اور اگر تھی تو وٹ وز دسٹریٹیجی جی شکریہ رہنہ صاحب میں دو باتوں کی وضاحت کر دوں ایک تو وہ جو آپ نے سوال کیا کہ کرزے جو ہیں اور اس کو اس کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا تھا یا کوئی حکمت حملی ایسی تھی جی دیکھیں ہم آج سے قبل یہ جو آج عصد عمر گئے ہیں آئی ایم ایف کے پاس اس سے پہلے بائیس دفعہ آئی ایم ایف کے پاس پاکستان جا چکے ٹھیک ہے بائیس میں سے اٹھارہ پیکجز ہم نے لیے اوکے اور چار ہم نے اویل نہیں کیا ٹھیک ہے اور یہ اس حاگدار صاحب کا جو پیکج تھا اس پیکج کا یہ پہلا پیکج تھا جو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جن پہ نیگوشیئٹ کیا تھا ادر دن ٹو کنسیشنز باقی ساروں کو پورا بھی اترا ایک کنسیشن انہوں نے لی تھی گردشی کرزوں پہ اچھا کیونکہ ہمارے جو ٹرانسمیشن کے لاؤسس تھے جی جی یہ جو مورل بریگیڈ پی ٹی ای نے کریئٹ کیا ان کی گورنمنٹ تھی کی پی میں اور سوٹی پرسنٹ گردشی کرزے میں کی پی حکومت کا حصہ تھا جو انہوں نے ادا نہیں کیا اور ایک سال نہیں میں پوچھ میں پوچھ رہا ہوں کہ گردشی کرزوں میں آپ پوچھ کہیں کہ ٹرانسمیشن لاؤسس تھے ٹرانسمیشن لاؤسس جو تھے وہ آپ کی مراد بجلی چوری ہے میں اس کی اس کی وجوہات ہیں نا جی کہ اس میں بے شمار آہ فیکٹرز ایڈ اپ کرتے ہیں جب گردشی کرزہ پے بیٹھ نہیں کر رہے ہوتے آپ کے جو ادارے ہیں وہ آپ کو پیسے نہیں دے رہے ہوتے آپ کے صوبے اپنا شیئر نہیں دے رہے ہوتے آپ کی جو ترسیل ہے اس کے بدلے میں آپ کو اس کے محصولات پورے نہیں آ رہے ہوتے ٹیک ہے اور یہ جو ہمارا جو ٹرانسمیشن لائن ہے انی سو چونسٹ کا یا ایک سٹ کا یا ساٹ کا یا انسٹ کا بچھا ہوئے دیے بالکل دیے اب وہ اپنی لائف پوری کرنے کے بعد اوور کپیسٹی بھی پوری کر چکے اور اس کی ری ویمپنگ بہت بڑا بہت بڑا جتنی آپ کی انسٹالیشن کیلئے ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ ریکوائرمنٹ اس کی یہ ٹرانسمیشن لائنز کی ہے جی اتنی میگا وارڈ جنریشن کی ریکوائرمنٹ اس سے زیادہ اس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی تو پچھلی گورنمنٹ نے ایک قدم تو اٹھایا کہ بارہ ہزار میگا وارڈ جنریٹ کر دیا اب ان کے لیے یہ چیلنج ہے اس بارہ ہزار میگا وارڈ کی ترسیل کو پورا کریں گے ذرا ٹرانسمیشن لائنے آپ کے پاس کب سے یہ پرابلم کھڑی ہوئی تھی آپ جب آئے تھے سم ڈے ون یہ پرابلم تھی آپ لوگوں کی مسلم لیگ نون کے حکومت کی یا آپ کو یہ آخری لیگ میں نظر آئی تھی نہیں دیکھیں اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ ہے رانہ صاحب کے اگر آپ کے پاس پہلے دینے کے لیے میگا وارڈ سے جنریٹ نہیں ہو رہے اور اب ٹرانسمیشن لائنز کو جو کہ سیکنڈ کیوں اس کی اس کے ٹیئر میں آئے جاتے ہوئے تو آپ نے جو نیشنل گریڈ میں پہلے پیداوار بڑھانی ہے پھر آپ نے اس کی ٹرانسمیشن آگے دینی تو پیدا کر لیں گے مجلی پیدا کر کے وہاں پہ پہ پہنچا تو پہنچ تو گئی آگے ڈسٹیبیوشن کے لیے اگر آپ اس کو اپ گریڈ نہیں کریں گے تو یہ سٹیٹیجی غلط ہوئی نا پھر میری خبر کے دور تیس پرسن زائے ہو جاتے ہیں نہیں دیکھیں نہیں میری گزارش سمیلٹ ہے میری گزارش سمیلٹ دیکھیں اس اس پر ایک سیر حاصل بیعث ہو چکی اور یہ فیصلہ تب جس وقت کیا گیا کہ پہلے آپ نے میگا وارٹس جنریٹ کرنے ہیں اور اس پہ جو ٹرانسمیشن لائنز کا اس کو سیکنڈ فیز میں کیا جائے گا کہ اس کی ری ویمپنگ ڈیزائن کی گئی اور ری ویمپنگ جہاں پر اشد ضرورتی فوری ان کو ساتھ ساتھ کیا گیا وہ کوئی بلکل سٹیل کمپننٹ نہیں تھا اس پر کام ہو لیکن یہاں پہ ایک concern ہے یہاں پہ ایک concern ہے صداقت صاحب is raising a point کہ اس میں اگر آپ نہیں آگے اس کو پاس آن کرتے بجلی کو جو پیدا پیدا ہو چکی ہے تو وہاں پہ 30% جو ضائع ہو جاتے ہیں لائن لاؤسز جو ہیں وہ ultimately اس کا burden اسی شکل میں پڑتا ہے کہ آپ پیچھے بجلی صرف ایک جملہ خرید بولو بجلی آپ کو خریدتے ہیں پروڈکشن پہ اور بیجتے ہیں distribution پہ میری جان میں جو ضائع ہوگی وہ lost ہو گیا ایک second ٹھہر جائے جی ملک صاحب ایک second نہیں ٹھہر ہے میں میں ارز کروں جی اس میں جو بڑا factor ہے وہ میں جس کے طرف یہ تو خیر ایک بیعث ہوتی رہے گی کہ کیسے کیونکہ یہ بہت بڑا spread out ہے اس کو کرنے کی capacity اور time اس کے ساتھ دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور اس کو اگر کوئی کرنا چاہے گا بھی تو اس کو کتنا وقت درکار ہوگا یہ بھی ساتھ ضروری ہوگا اچھا اس میں ایک important بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو کرزوں کی ادائیگی اور گردشی کرزوں کا جو معاملہ تھا جو ایک concession آپ previous government نے لی تھی آئی ایم ایف سے میں اس کی ڈیٹیل میں ایک کمپلشن ہے ملک صاحب ایک کمپلشن ہے ملک صاحب میں اس کی ڈیٹیل میں چلا جاتا ہوں آپ ڈیٹیل میں دے دیجئے گا اور میں سہر کامران بی بی سے بھی اس کا پوچھ لوں گا کہ وہ کیا وہ کیا سمجھ نہیں ہے ساری چیز میں سے ایک بریک لے لوں کمپلشن ہے آج کل ویسے ہوئی اشتہار رکے انہیں گورنمنٹی طرف ایک منو لینڈ دےو بریک ایک چھوٹی سی بریک ملک احمد خان صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ جناب کیسے بجلی کی آپ لوگ پروڈکشن تو کر سکے لیکن آگے اس کی ڈسٹیبیوشن نہیں کر سکے وہ ذرا بتا دیئے کیونکہ نصرت بی بی بہت نراز ہے ساری سہر بی بی بہت نراز ہے میں ہمیشہ نصرت کہہ جاتا ہوں میں نہیں سب میں مختصرا یہ ارز کروں کہ ڈسٹیبیوشن نہ کرنے والا ڈھکتہ لیدہ سے ہے وہ ڈسٹیبیوشن نہ کر سکنے کی بات نہیں ہے ہم نے کہا کہ جو آپ کا ٹرانسمیشن کا سسٹم ہے وہ اس کی کچھ اس کی دکت ہے یہ اب گورنمنٹ اس کو ٹیک اپ کرے اس کو کرے ریزولف کرے ہم نے تو کھڑا اس کو اتنے میگا وارڈ جنریٹ کر دی اگر مسئلہ تھا تو وہ بھی تو آپ لوگوں نے ٹھیک کرنا تھا نا کوئی وہاں سے کریا نہیں کہ تو کان پر سوٹ کے تو کوئی پسہ جا کے نہیں ٹھیک میری گزارش میری گزارش سن لیں اس میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک اس کا ایک ٹائن ٹیبل کے مطابق چیزیں جہاں پر بہت ٹربلڈ ایریا تھا وہاں پر کچھ ریویمپنگ ان کی ہوئی کچھ جگہوں پر ابھی بھی آن گوئنگ ہوگا اور کچھ چل رہا ہوگا آچھا چلو لیکن اس میں جو نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ کہ چالیس پرسنٹ جو ہے نا چالیس پرسنٹ ہم وہ کے پی نے پچھلے تین سالوں سے اپنے واجبات ادا نہیں کیے چلو جی یہ واجبات جی نہیں جا کرنے وفاق میں بھی ان کی اپنی حکومت گل ہوتھی مقدی جا کے ملک صاحب گل مقدی ہوتھے ہی پی ٹی آئی تے پی ٹی آئی نے پیسے نہیں جیتے جدو ہے ہوتے خیبر بلکل صاحب ہے نا بلکل بلکل گل تاڑے تے مقدی جا آہ بہیں ان کی اپنی راہ آٹا گندیاں ہلدی کیوں سے میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کی کنزمشن چاروں صوبے میں تھی کشمیر میں بھی تھی باقی جگہ سے بھی حالات تھے ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی حکومت تھی جس کا ایک دعویٰ تھا یہ ان کے بارے میں جنرل پرسپشن یہ ہے کہ کھاپ ہی یہ لیتے ہیں لیکن ایکانومی کو بڑا اچھا چلاتے ہیں ان کے بارے میں ایک جنرل پرسپشن جو یہ مارکٹ میں کہتے ہیں کہ اگر ہم رہیں گے تو پاکستان کو ایشین ٹائگر بنائیں گے تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو ادارے تھے ملک کے بڑے جنہوں نے منافع کما کے دینا تھا اور جن کے پیسوں سے ہم نے باقی روٹی اور چیزیں سستی کرنی تھی یا بجلی سستی کرنی تھی جو پیسہ فالتو منافع آئے گا ہم دوسرے اداروں کو سبسٹی دے کے کریں گے وہ سارے ادارے جو ہے ان کے دس سالوں میں برباد ہو گئے مالی طور پر یعنی اب ان اداروں کا سب کا جو مل کے جو نقصان ہے وہ ہزار ارب روپے سے زیادہ ہیں بیانتہ ہزار ارب روپے یہ قوم ٹیکس کا اکٹھا کر کے تو کیا چلائے گی پی آئی اے چلائے گی ریلوے چلائے گی سٹیل مل چلائے گی ریڈیو پاکستان چلائے گی یہ ادارے اس کے لیے آپ لوگوں کو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کہ ہم سبسٹی کر کے بجلی سستی کریں بجلی مہنگی کرنا پڑھیں چلو ٹھیک ہے آپ کا پورنٹ سمجھ گئے ہم لیکن تھوڑا سا آگے چلتے سہر کامران بی بی سی بھی بات کر لیں پیپلز پارٹی دے اعلات بہت خراب ہوئے انہیں سپیشلی سن دے چھے اعتصاب شروع ہو گیا ہے اعتصاب شروع ہو گیا جی لیڈرشپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے یہ بتائیں کہ اعتصاب کب نہیں تھا اعتصاب شروع تو جب آپ بولے نا جب کہیں اعتصاب ایک مسلسل عمل ہے اور مسلسل چل رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی تو کئی اعتصاب سے بھاگی نہیں نا اچھا اگر جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایشو مجھے اس بات پہ میں ضرور سوچتی ہوں کہ آپ جو ہے بغیر کسی کیس کے ثابت ہوئے ایک شخص کو گیارہ سال کی جیل کی سزا دے دیتے ہیں اس کے بعد بھی اعتصاب کی تذبیح پڑتے ہیں تو تھوڑا سا اعتصاب پہ جو ہے نا مجھے وہ ہونے لگتے ہیں لیکن وہ جو کیسس تھے وہ تو ڈیفرنٹ تھے نا جی وہ تو گزر گئے وہ تو ہو گئے دیکھیں ایسے کیسس تھے دیکھیں ہمارے علمیاں یہ ہیں کہ جو بھی کیس ہوتا ہے نا وہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہوتا ہے کہ جب وہ کیس چل رہا ہوتا ہے تو اس پہ زمین آسمان کے کلابیں ملائے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ایسے بہت سارے کیسس ہم نے دیکھے اب یہ بھی یہ بھی لیکن سیر کامران بی بی ایسے ہیں نا کہ وہ جو کیسس تھے جس میں آسف زداری صاحب نے آٹھ دس سال گزارے جیل کے اندر وہ پروف نہیں ہوئے تو گیارہ سال ان کو واپس مل جائیں گے وہ تو واپس نہیں ملیں گے بلکل نہیں ملیں گے ٹھیک ہے گیارہ سال واپس نہیں ملیں گے مائی قویسٹن is ڈیفرنٹ جی مائی قویسٹن is ڈیفرنٹ وہ تو ختم ہو گیا نا سپیل وہ جو الزامات تھے وہ جو سب کچھ وہ نہیں پروف ہو سکے لیکن اس کے بعد تو پھر میٹر ناؤن ہو گیا نا پھر آگے کام شروع ہو گیا نا تو وہ جو ہے ابھی جو الزامات ہیں اس کے بعد کے اس ان الزامات کے بعد تو بھی الزامات پروف ہوں گے تب الزامات ہوں گے نا دیکھیں ابھی تو آپ یہ دیکھیں کہ ایف آئی اے کوئی سندھ حکومت کے ماتحت ہے نہیں ہے نا سندھ حکومت کے ماتحت ابھی بھی نہیں تھی پچھلے پانچ سال بھی نہیں تھی ابھی آپ نے خود میں خیال میں جو آپ نے جو انٹرکشن میں بات کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس طریقے سے کسی کا اکاؤنٹ کھلتا ہے اور ایک بینک آفیسر اس کو پتہ وہ پچھلی حکومتوں نے منیج کر کے رکھا تھا نا جی دیکھیں اب یہ دیکھیں آپ نے ہیڈ لگا دیا ایف بی آر کے چیئرمن کو آپ نے ہیڈ لگا دیا ایف آئی اے کے ایڈ کو آپ نے اور کیا فیڈرل گورنمنٹ لگواری تھی یا پیپس پیٹی کے گورنمنٹ لگواری تھی آپ لوگ بھی رہے ہیں نا جی حکومت میں نہیں نہیں وہ پانچ سال تو گزر گئے اب یہ جو پچھلے پانچ سالے ابھی تو مدہ کھڑا مرلی زفداری صاحب بھی جا رہے ہیں تیجیہ ہیں کہ جہاں پہ کوئی کسی قسم کے شک و شبہ ہیں یا کیسز ہیں پیپس پارٹی بھاگے گی نہیں بھاگے گی نہیں سامنا کر رہے ہیں اگر وہ الزامات درست ثابت ہوئے ہیں یا کہیں ہوئے ہوں گے تو جن کے اوپر ثابت ہوئے ہیں یا سنسا کیا ہے میا صاحب کے لئے جی ای ٹی بینی میا صاحب پہلے بہت خوش تھے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ہوا کیا آپ لوگوں کے لئے جی ای ٹی بنی آپ لوگ خوش ہے کہ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آرہی نہیں نہیں بات یہ کہ جو جی آئی ٹی بنی یا کسی قسم کی تحقیقات بھی ہیں پیپلز پارٹی کسی قسم کی تحقیقات سے بھاگنے رہی اب جو ہے یہ اگر الزامات ثابت ہوں گے تب آگے کی بات ہوگی کہ کوئی مجرم ہے یا نہیں ہے ابھی 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 تھی سپیکولیشنز ہے سپیکولیشنز پہ کسی کو مجرم کہنا یا سپیکولیشنز پہ کہانیاں بنانا i believe this is not a new story it has been a old tradition اور یہ ایک سیریو ٹائپ سوٹ آف ایڈ اپروچ ہے وہ چلی آرہی ہے میں تو بھی اگر دیکھوں کہ پچھلے چند سالوں کے اندر کبھی ایم کیو ایم کی کیسز زمین آسمان تک پہنچے کبھی وہ ایوانوں میں نظر آئے کبھی وہ ہاتھوں میں ہاتھ لیے آئے کبھی کسی کو چول ڈاکو کھا گیا پھر کوئی اینا رو کر دیں گے جلدی سبتہ جو یہ اینا رو تو نہیں کر دیں گے جو سہر بات کر رہی ہیں بلکل ٹھیک کر رہی ہیں اس سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ اس طرح ہزاروں عرب کے کرزے آئے اور وہ گم ہوگے پتہ نہیں کہاں گے اب پتہ چل رہا ہے کہ جی کوئی رکشے والا اس کے کون میں ڈھائی عرب آ گیا اب اربوں نے تردہ نہیں ہے نا ایک بندہ جو ایک بندہ جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ ان کی دو ہزار چودم ہیں ان کے اکاؤنٹ سے چار یا پانچ یا چھے عرب روپیہ نکل رہا ہے تو اور اور جو انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کی مطلب رپورٹ کے مطابق دس ارب ڈالر سالانہ پاکستان سے منی لانڈر ہو جاتے ہیں تو میں کہاں تانی جی اب کہنے کی بات ہے اب یہ چیزیں پکڑنے کے لیے پکڑنے کے لیے جو ان کے خلاف جو اتصاب ہو رہا ہے جو پیپلز پارٹی کی خلاف پیپلز پارٹی کی لیڈر سیپ کے خلاف اتصاب ہو رہا ہے اس میں آپ کو یہ نارو تو نہیں کر دیں گے نہیں ہم میں اس کو اون کرتا ہوں کہ اگر ایف آئی اے جو کچھ کر رہی ہے وہ اس گورنمنٹ کی انسٹرکشن سے کر رہی ہے اور ان کو نہیں پتا ہے کہ یہ مسلم لیگ نوٹ ہیں جو اپنے کیسز اور آبارے کیسز میں بیٹھ کے دعا پر ایف آئی اے جو کر رہی ہے تحقیقات عاصف زرداری صاحب کے خلاف یا فریال تالپور کے خلاف وہ آپ لوگوں کی انسٹرکشن پر کر رہی ہے ہماری ہماری گورنمنٹ اس کو اون کرتی ہے اور اس کے کونسیکونسز کو بھی اون کرتی ہے اور اگر کوئی یہ اچیومنٹ ہے اس کو ہم اپنی اچیومنٹ سمجھیں گے اور جو فیلئر ہوگا فیلئر دیکھیں نا مجھے مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں نر او نہیں کریں گیا نہیں نر او نہیں ہو سکتا لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں آج اب میرا میرا میں اشناکتی کارڈ آج بلاولا اس کے باہر پھینکے آگے ہوں آپ دیکھیں میرے اکاؤنٹ میں یہ چیزوں کے نظر آ رہی ہیں نا اکراوس تا بورڈ ہو ٹرانس فیرنٹ ہو سب کے لئے اکسہ ہو تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا آپ اس میں بلک سب دینا چاہ رہی ہوں پچھلے کچھ میں پچھلے سال کی بات ہے سٹنگ چیئرمن سینٹ انکی ایک ایکاونٹ میں ترازکشن ہو گئی تھی سٹنگ چیئرمن سینٹ سٹنگ سپیکر اپ دی نیشنال اسیمبلی جو ہم نے ریز کیا ہی نہیں نیچنل ایکشن پلان کہاں گیا ٹیرر فاننسنگ پر کنٹرول کہاں گیا وہ کمیٹمنٹس کہاں گئی آپ اس کو اصل جڑ میں جا کے دیکھیں کہ اس ناٹ جسٹ آ آئی پروفائل پرپیکنڈا کیسی جو ہے اگر کوئی لاؤ میں فلاؤز ہیں تو وہ میں نے تو ٹھیک نہیں کرنے بلکل وہ تو آپ لوگ پارلیمنٹ ایرین میں آپ لوگ بیٹھتے ہیں اسیملیوں میں آپ لوگ انہیں درست کرنے تھے میں نے تو نہیں کرنے تھے نہیں ایسی ہے نا دیکھیں لاؤ تو پاس ہوئے آج کل بڑا رولا ہے ایک بریک لینے دے ایک بریک لے لو اس کے بعد آتا ہو ایک بریک جی جی سہر کامران بی بی آپ کو کوئی اشیوز نہیں ہیں کہ جناب آپ لوگوں کے خلاف یا آپ کی لیڈرشپ کے خلاف جو یہاں پہ اتصاب ہو رہا ہے اور صداقت صاحب جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے وہ کہتے ہیں جناب کہ ہاں ہمارے کہنے پہ یعنی کہ ایف آئی اے کے کہنے پہ ہم لوگ جناب آپ آپ کی لیڈرشپ کے خلاف انکوائرییں کرا رہے ہیں اور بالکل کرا رہے ہیں اس کی وہ صحیح ہوگی تب بھی ہم اس کا ایک ریڈٹ لیں گے غلط ہوگی تب بھی اس کا اس کی ذمہ داری پوری لیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے تحیہ کیا تھا خود سے کہ ان کے سو دن نوے دن جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس سے پہلے میں کوئی تنقید نہیں کروں گی میں کوئی تنقید نہیں کروں گی سال بعد ان کے غلاف آپ کی مدی کے پینچ لارے نہ بھی چھوڑ دیں میں نے اپنے آپ سے ایک تحیہ کیا تھا لیکن میں نے سوچھا تنقید نہ کریں نصیت تو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانے کی کوشش کریں اس کے لیے اپنے آپ کو تحیہ کریں اداروں کے کامیں اداروں کو کرنے دیں یہ جو اس قسم کے جو بڑے بڑے دعوے ہیں یہ نہ کریں کیونکہ بات یہ ہے کہ ہمارے آپ بیسکلی جو ہوتا ہے وہ ابیوز آف ایتھاریٹی میسیوز آف ایتھاریٹی یا انسان غلط فہمی میں چکا کریں کہ جناب ان کے جو بیسک رسپونسبلیٹی ہے وہ پوری کریں اور آسین زرداری صاحب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اداروں کو ان کا کام کرنے دیں یہ جو اداروں کو ان کا کام کرنے دیں اداروں کو انڈیپینڈنٹ رہنے دیں یہ نہ کہیں یہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مصر رسوخ رکھ رہے ہیں اداروں پہ تو فیڈرال گورنمنٹ کے اندر آتا ہے مہاں فہیے تو بھائی فیڈرال گورنمنٹ کے اندر آرہا ہے تو اس کو میسیوز اور ابیوز نہ کریں ایتھاریٹی کو دیکھیں ابیوز آف ایتھاریٹی تو گائے بحثوں پہ بھی کاؤنٹ ہوگی یہ کل کو بولیں گے کہ کونس ہے دیکھیں 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 یہ ہے کہ ہم نہیں پتاز ہی کہ لوگ ان سے ایکسپیکٹ کیا کر رہے تھے وہ چلے کس راستے پہ آج تک مجھے پتائیں کونسی سٹنگ گورنمنٹ ہو اور وہ جناب بائی الیکشن ہار جائے بات یہ ہے اس سے زیادہ اور کیا ٹرانسپرنسی نظر آئے گی آپ کو باہر لکشیز میں ٹرانسپرنسی نہیں یہ وہی یہ وہی فین ہوئے یہ وہی فین ہوئے جہاں پہ انہوں نے دھڑنے شروع کیے تھے جہاں پہ ان کو یہ اتراز آئے گی یہ ریزلٹ کار سامنے آگیا ہے ملک صاحب آسلے گی یہ ریزلٹ کار سامنے آگیا ہے ملک صاحب مجھے ایک منٹ ملک صاحب سنوڑ لیے ملک صاحب سر میں مجھے وہ لطیفہ یاد آگیا ہے کہ وہ کسی ملانا کو کسی نوجوان نے کہا کہ جی میں نے مجھے اپنی شورت کا جھگڑا ہے تو اس نے کہا بیٹا پھر مسجد کا سپیکر ہی اتار لے میں یہ کہہ سکتا ہوں میری صرف اتنی درخواست ہے جی کہ حکومت اپنا عباسی صاحب ہمارے بھائی ہیں ہمیں ان سے بڑی ہمدردی ہے اچھا کام کرنا چاہے میری عرض ہے سر کہ ہمیں کوئی ایسی کوئی خدا نہ خواستہ ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اگر یہ کوئی اچھی بات کریں جائز بات کریں تو ہم خامخواہ اس میں کیڑے نکالیں یہ قطر نہیں کریں گے لیکن اگر یہ بات ہی بالکل اس کی منطق کی اتنی نرالی پیش کر دیں گے تو اس پر ہم مجبور ہوں گے یا اپنا سر پیٹنے پر یا شور مچانے پر دونوں بات ہوں اچھا what's your take on this one ملک صاحب جو یہ اچساب ہو رہا ہے دیکھیں آپ کے لیڈرشپ کے بھی اچساب ہوا میاں صاحب پہ ہوا چل رہا بھی ہے میاں صاحب کے خلاف اچساب شباز شریف صاحب اندر ہے مریم بھی بھی اندر رہے کے آ چکی وہ بھی cases ongoing ہیں ایک دو cases رہتے ہیں ابھی جو سندھ کے اندر اچساب چل رہا ہے آسف زرداری صاحب کے خلاف اور فریال تالپور کے خلاف اس پہ آپ کا what's your take on that سر آپ نے بڑا ایک بڑا ڈیٹیل بڑا جامعہ آپ نے اپنے انٹروں میں اس کا ذکر کیا دیکھیں ہمارے جو اس وقت بینک اکاؤنٹس مجھے مجھے سمجھ یہ صرف اتنی سمجھ جانے میں دکت ہے کہ ایک ڈیلی کی بنیاد پر کوئی ہمیں خبر ملتی ہے کہ جی آج فلانا فالودے والا فلانا فوت شدہ ایک خاص پرپس کے تحت وہ خبر اس حد تک لاکے چھوڑ دی جاتی ہے اگلی تفصیل نہیں بتائی جاتی ہے ہمارے تو آٹومیٹڈ سسٹمز ہیں اگر ہمارا سسٹم جو ہے وہ نادرہ کے ساتھ مجھے آپ اپنا نام بتا دیں اور میں آپ کے CNIC کے ساتھ آپ کی پوری اکاؤنٹ ڈیٹیلز رنہ صاحب نکال سکتے ہوں تو یہ کوئی کلولیس انویسٹیگیشن نہیں ہے اگر اتنی بڑی ٹرانزیکشن ہے تو پیسہ کس کا تھا یہ بھی آسانی سے پتہ ہے اور اگر وہ پیسہ مونیٹر نہیں ہوا تھا تو سٹیٹ بینک میں کیا وہ آٹومیٹڈ سسٹم میں جنریٹ نہیں ہوا تھا تب بھی آسانی سے پتہ ہے وائٹ کالر کرائیم کی انویسٹیگیشن لیکن جو حکومتیں ہیں میں کسی ایک حکومت کا نام نہیں رہیلا ملک صاحب لیکن حکومتوں نے اپنے اپنے بندے ایف آئی اے میں ایف بی آر میں اور جناب سٹیٹ بینک میں رکھے ہوئے تھے تاکہ ان چیزوں پر نظر ہی نہیں جائے کسی کی اس کو اگنور کر دیو مٹی پا دیو نہیں میں ارز کروں میں ارز کروں دیکھیں یہ معاملہ اگر آج کی حکومت اس چیز کی تفتیش کر رہی ہے اور عباسی صاحب اس کی اونرشپ بھی لے رہے ہیں تو بڑا اس میں کوئی دکت کی بات نہیں ہے اگر کسی کے اکاؤنٹس میں سے اتنے پیسے نکلتے ہیں اور اتنے اربو روپے کے نکلتے ہیں تو کسی کے بھی ہوں گے ہم اس کا دفاع نہیں کریں گے وہ کوئی بھی ہوگا ٹھیک ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک پرسیپشن جو بنائی جاری ہے اس میں پہلے یہ ابھی ان اکاؤنٹس کا بھی تو ذکر ہے جو کیپی کے اندر سے بے تہاشیہ اکاؤنٹس نکلے ہیں تو وہ کیا صرف زرداری صاحب ایک آکٹوپس یہ ہے جو سارے ملک میں پہلے ہوئے اور کیپی میں سے بھی اکاؤنٹس نکلے ہیں تو ہم نے ان کے نکلے جو پہلی عوام کا ڈلائر کرنا ہے تو ہم سمجھنے کہ ہمیں ووٹ عوام نے اس لیے دیا کہ عمران خان فینینشلی کریڈبل آدمی اور وہ اس ملک میں لو ٹی وی دولت کا اعتصاب کا سکتے ہیں ہمارا یہ منڈیٹ ہے اب جو میں نے کہا کہ ایف آئی اے میں کوئی کہہ سکتا یہ بینک ٹرانزیکشن ہے کہ دو یا تین مطلب آپ یہ کہہ رہے کہ کے پی کے میں اگر نشان دہی ہوئی تھی پیسوں کی تو وہ بھی ہم نے ہی نشان دہی کر رہا ہے تو وہ آپ کے دور میں نہیں ہوئی انہوں نے نہیں کی میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کے دور میں نہیں ہوئی میں آنٹسٹ کیوں لے رہا ہوں اس چیز کی کہ اگر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی بینکنگ لاؤس تھے میری معلومات کے مطابق ایک انڈویجول بندے کی انٹل کے اس پہ کوئی کیس ہو یا ٹیکس ایویڈر ہو یا کوئی ایسی بات ہو گورنمنٹ یا آپ کے سینڈل بینک اس کے اکاؤن کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتے تھے اس سے پہلے یا قانون اجازت نہیں جاتا تھا کہ آپ کی وہ میری ٹرانزیکشن کو وہ چیک کریں انریزنبلی انٹل کے کوئی کیس ہے اب یہ جو جی آئی ٹی بنی ہے جو کہ کام چل رہا ہے اس لیے چل رہا ہے کہ اب وہ لنک نکلتے جا رہے ہیں ایک اکاؤن میں جاتے ہیں اس کے آگے ڈیٹیلز ہیں اور ایسے سوافتے ربی تک نہیں بنے ہوئے یا قانون نہیں تھا کہ ہم ان کو ٹریک کریں اس طرح ٹرانزیکشن کو اب وہ ٹرانزیکشن ٹریک ہو رہی ہیں اور یہ پہلی دفعہ انپریسیڈنٹڈ ہو رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر کچھ ہی دودھ والے یا فالودے والے سے اتنے پیسے نکل رہے ہیں اس کا مطلبہ کوئی بڑی مچھلی ہے وہ بڑی مچھلی پی ٹی آئی کی ہے ملک صاحب اہی جاتھ رہے ہیں یا پی ای میل ان کی ہے وہ ہمیں ملک صاحب اہی کہہ رہے ہیں سانے دسوں کوڑے یہ سنیں نا اب جانتا ہے بات ہے کہ انفلوینس کر رہے ہیں یہ کیسز سارے جائیں گے عدالتوں میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان کو ثابت کریں اور ہم اگر ثابت نہیں کر سکتے تو وہ وہ پھر اس وقت یہ بات کر سکتے اس سے پہلے کیا ہوتا ہے ہم کیا ہمارا الزام کیا ہے ہمارا الزام کیا ہے کہ ان دونوں کی لیڈرشپ پہ کیسز کن دونوں کی پیپلز پارٹی اور نون لکھی اور ایک پائنٹ پر جا کے یہ ایک دوسرے کو ماس کر دیتے یہ این آر او کر دیتے اس دفعہ کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو بڑا ایشو بنا کے لے کے چل رہی ہے اسی لیے یہ ستر دنوں میں یا پچاس دنوں میں یہ ہمارے خلاف اسیمبلی کے باہر مظاہرے کر رہے ہیں اور یہ جو ہمیں کہتے تھے کہ مظاہرے نہیں کر رہے ہیں اور آپ سڑکے نہ بند کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں ان کو خطرہ ہی ہے آپ کو کچھ نہیں کہیں آپ لوگوں کے مسائل بلک صاحب تھی کال سڑھو میں ایک چھوٹی سی بات کروں دیکھیں جب آبائی صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کو یہ منڈیٹ دیا اور آپ کرپشن کے خلاف ایک جہاد کریں گے تو میں آپ کو اس کے منڈیٹ کے اندر آپ کو آپ کا حق حق آپ کو دیتا ہوں لیکن اس کی ایک بنیادی شرط رکھتا ہوں یہ جو آپ نے بیالیس عرب کا ٹھیکہ بیاسی عرب پہ گیا ہے اس کی تفتیش کرائے ہیں پرویز خٹک کے خلاف الینجی کا جو سی سی کانسل آف کومن انٹرسٹ نے فیصلہ کیا کانٹریکٹ آؤٹ ہوا اور ایک دن میں ایک سو بیس کروڑ روپے کی کرپشن کس نے کی سیکٹری پیٹرولیوم نے کی یا کوارز امیدار لوگیں اس کا یہ تو آپ کی حکومت کے پچاس دنوں کی بات ہے ان پچاس دنوں کی دیکھیں جی آپ نے ملک صاحب جو آپ میری بات سنویں میری بات سنویں مرس صاحب ذرا فاسٹ ٹریک پہ چلیں گے کیونکہ وقت بہت کم رہ گئے میں صرف یہ ارز کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی تفتیش کرنے کا